ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا یہ حکم دے دیا ہے جس پر عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے اور ان کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے اشفاق بتائیے گا ہائیکورٹ کی طرف سے یہ درخواست منظور کر لی گئی ہے جی بالکل جی جسیس یور ہائیکورٹ جسیس عمر امیر بھٹی سے پراہی میں تین رکھنے سلٹنس میں مریم نواز کی پاسپورٹ واقسی سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے عدالت میں مریم نواز کا پاسپورٹ انشانل نقیشل کو واپس کرنے کا حکم دیتا ہے سمات نیب اور وفاقی حکومت نے مریم نواز کی درخواست پر ادراز نہیں اٹھایا اور یہ کہا کہ ان کو مریم نواز کا اگر پاسپر واپس کر دیا جاتا ہے تو اس پر نیب یا وفاقی حکومت کو کوئی اتیار نہیں جس پر کی جسیس لاہور ہائی کو جسیس محمد امیر بھٹی پر مستمیل تین لکھنے فل بیٹھ نے مریم نواز کا پاسپر واپس کرنے کا حکم دے گیا تو اشواق اس سے قبل ان کے پاسپورٹ مریم نواز کا پاسپورٹ درخواست منظور نہیں کیا جا رہا تھا اس پر اتنی تاخیر کیوں کی گئی اشواق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ ہائی کوٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے اور عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے اس سے قبل مریم نواز کا پاسپورٹ منظور نہیں کیا جا رہا تھا انہیں تاخیر پیش آ رہی تھی اس پاسپورٹ کے حوالے سے جو کہ ہائی کوٹ کی طرف سے یہ رجوع نہیں کیا جا رہا تھا لیکن اب عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے اور ان کو پاسپورٹ واپس کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے ہائی کوٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے اور عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے اس سے قبل بھی آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ مریم نواز کا پاسپورٹ منسوخ نہیں کیا جا رہا تھا اور ان کو پاسپورٹ واپس لینے کے لیے بہت سی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہائی کورٹ کے چکر لگانے پڑے لیکن اب فی الحال ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ کی درخواست منظور کر لی ہے اور پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ہائی کورٹ نے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے مریم نواز کا جو کہ اس سے قبل مریم نواز کو پاسپورٹ لینے میں بہت سی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے جو کہ مریم نواز کو ان کی درخواست منظور کر لی گئی ہے پاسپورٹ کی اور وفاقی حکومت کا یہ معاملہ تھا جس پر یہ موقع بھی سامنے آیا چیف چسس کا استفسار بھی سامنے آیا اور مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر اعتراض دہی اور ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت مریم نواز کی درخواست کے خلاف اپیل بھی یہ دائر کر رکھی ہے آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ مخالفین آ جائیں تو آپ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں چیف جنسس ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے خلاف اس وقت کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں ان کے وکیل نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے نئے قانون کے تحت یہ کیس نظر سانے کیلئے بھیجا گیا اور مریم نواز ان کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں نیب وکیل کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ درخواست سامنے آئی ہے جس پر مریم نواز کی پاسپورٹ پاپسی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے وفاقی حکومت کا معاملہ پر یہ واقف سامنے آیا جس پر چیف جنسس کا استفسار یہ تھا اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کے پاسپورٹ پاپسی کی درخواست پر اعتراض نہیں بفاقی حکومت نے مریم نواز کی زمانت کے خلاف اپیل بھی دائر کر رکھی ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ایسا کہنا ہے وکیل بفاقی حکومت کا جو کہ مخالفین آ جائیں تو آپ سمین اور آسمان ایک کر دیتے ہیں اپنے ہوں تو زمین پر بیش دیتے ہیں ایسا کہنا ہے چیف جیسٹ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انہوں نے مزید بھی کہا کہ نئے قانون کے تحت یہ کیس نظر سانے کیلئے بھیجا گیا مریم نواز یا ان کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں نئے وکیل کا یہ بیان سامنے آیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں مریم نواز کے پاسپورٹ کے حوالے سے جو کہ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے عدالت نے مریم نواز کی درخواست کو منظور کر لیا ہے اور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے ہائی کورٹ نے مریم نواز کے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ درخواست ہے جو کہ منظور کر لی گئی ہے مریم نواز کے پاسپورٹ کی جانب سے ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو کہ چیف جسس کا استفسار سامنے آیا وفاقی حکومت کا معاملے پر یہ کیا موقف ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز کی پاسپورٹ پاپسی کی درخواست پر اعتراض نہیں ہے وفاقی حکومت نے مریم نواز کی زمانت کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ایسا کہنا ہے وفاقی حکومت کے وکیل کا مخالفی نہ جائیں تو آپ زمین آسمانے کر دیتے ہیں اپنے ہوں تو زمین پر بھیج دیتے ہیں چیف جسس ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے وکیل نیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز کے خلاف اس وقت کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے قانون کے تحت یہ کیس نظر سانی کیلئے بھیجا گیا مریم نواز جو ان کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں نیب وکیل کا یہ بیان سامنے آیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو کہ ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے اور عدالت نے مریم نواز کی درخواست بھی منظور کر لی ہے اس سے قبل مریم نواز کو اس کیس پر اپنے پاسپورٹ سے ریلیٹڈ بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ان کی پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست منظور نہیں کی جا رہی تھی لیکن اب عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ان کی پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اسی والے سے ڈیٹیلز جانیں گے محمد اشواق سے اشواق بتائیے کا اس حوالے سے ملکل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس تاریخ سلیم شیح پر مشتمل تین لکنی فل بینچ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی سے متعلق درخواست پر سمات کی تو سب سے پہلے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ دلائل دیئے کہ مریم نواز کو جیل سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے کورٹ لکپت جیل میں موجود تھی اور ان کو چودری شگر مل میں گرفتار کر کے جسمانی رمانڈ دیا گیا اور بعد میں جوڈیشل رمانڈ پر جیل بھیجوایا گیا اس موقع پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ چار سال گزر چکے ہیں اس بات کو مریم نواز کے خلاف چودری شگر مل کے اس کا ریفرنس نیب میں دائر نہیں ہوا اور نہ ہی نیب نے تفتیش سے متعلق کوئی ریپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع کروائی ہے اور اسی لیے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اسی بنیاد پر مریم نواز کو اتنے عرصے سے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اور مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں دورانے سمات سب سے پہلے چیف جسس محمد امیر بھٹی جو کہ فل بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے ڈپٹی اٹورنی جرنل جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں ان سے استفسار کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس درخواست پر جس پر ڈپٹی اٹورنی جرنل نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کو مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی سے متعلق درخواست پر کوئی اتراز نہیں ہے اس موقع پر چیف جسس محمد امیر بھٹی نے بھرمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ کو تو عدالت کی معاونت کرنی چاہیے جب آپ کے اپنے آ جائیں تو پھر آپ بچی جاتے ہیں اگر آپ کے محالف ہوں تو زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں اس موقع پر چیف جسس نے کہا کہ بتائیں مریم نواز کے حوالے سے جو کیس ہے یا جو حکومت نے مریم نواز کی زمانت منظوری کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اس کا کیا سٹیٹس ہے اس موقع پر جنرل نے کہا کہ ان کو اس حوالے سے کوئی جو معلومات ہیں ان تک نہیں پہنچی اس موقع پر چیف جسس نے نیب کے وکیل سے استفسار کیا کہ نیب کا اس معاملے پر کیا موقع ہے اس موقع پر نیب کے پراسیکوٹر نے بھی وہی کہا جو وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا نیب کے پراسیکوٹر نے کہا کہ مریم نواز کے پاسپرڈ واپسی سے متعلق نیب کو کوئی اتراز نہیں اگر عدالت جو مریم نواز کا پاسپرڈ واپس کرتی ہے تو نیب کو اس پر کوئی اتراز یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیب نے چار سال سے چودہ شوگر میلز ریفرنس دائری نہیں کی اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس کیل نے یہ کہا کہ چودہ شوگر میل کیس کے حوالے سے نیا قانون آ چکا ہے اور نئے قانون کے آنے کے بعد انویسٹیگیشن ونگ اس کیس کا جائزہ لے رہا ہے کہ اس کیس کو بند کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے البتہ اگر عدالت مریم نواز کا پاسپرڈ واپس کرتی ہے تو اس پر نیب کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد میر بٹی نے جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس تارک سلیم شیخ کے ساتھ مشاورت کی اور پھر تین رکنی فل بینچ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے مریم نواز کا پاسپورٹ ڈپٹی ریجیسرار جوڈیشل کو واپس کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اور مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی سے متعلق بھی درخواست منظور کر لی ہے ٹھیک ہے شفاق آپ ہمیں اس سوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے لہور ہائی کورٹ میں مسلم رگنون کی نائب صدر مریم نواز کے پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی اور لہور ہائی کورٹ کے چیف جسس کی سربراہی بے مستمیل تین اپنی بینچ درخواست پر آج سماعت کریں گے جو کہ مریم نواز نے ہائی کورٹ سے پاسپورٹ واپس لینے کی رجوع کر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ مریم نواز نے پاسپورٹ واپس کی درخواست کی موسیقی